نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں لگاتار آپ کو سائیبر کرائیم اور سکیم کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ان باتوں کی چرچہ آپ سے کر رہا ہوں جو میرے آس پاس ہی گھٹ رہا ہے تو ایک ڈیف فیک نام کی چیز چل رکھی ہے اگر آپ کو پتا ہو آنے والے بھوشے میں ڈیف فیک کیا کیا کر سکتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں جیسے اگزامپل کے لیے آپ کے کسی مطر یا رشتہ دار کی آواز میں آپ سے بات کی جا سکتی ہے ڈیف فیک کے ماجم سے ڈیف فیک کا مطلب ہی ہے جہاں آپ کو پتا نہ چلے کہ یہ کوئی بات فیک ہے یا فرضی ہے جیسے آپ کو کسی اننون نمبر سے کال آئے اور آپ کے کسی رشتہ دار کی آواز میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں بول رہا ہوں اور مجھے اس سمیں اتنے رقم کی ضرورت ہے اور ساتھ میں وہ یہ بتائے کہ میں ابھی گھر سے باہر ہوں اور میرا نمبر سوچ آف ہے میرے نمبر پر کال نہیں ہو سکتا میں ایک اننون نمبر سے کال کر رہا ہوں اور کیونکہ میرا پی ٹی ایم اور جی پے ساری چیزیں میرے فون میں ہیں اس لئے آپ کو کسی اور نمبر پر پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یقین مانے ہم میں سے کوئی بھی جو تھوڑا بہت سینسٹیو ہے وہ تورنت پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے اگر وہ اس آدمی سے ہمارا بڑا لگاؤ ہے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی کال کوئی میسیج کوئی سندیش آپ کے پاس میں آئے تب تک پیسے ٹرانسفر کرنے سے بچیں جب تک کہ آپ اسے ویریفائی نہ کر لیں ویریفائی کرنے کا طریقہ بس ایک ہی ہے کہ آپ اس کے گھر میں یا اس کے کسی نزدیکی رستدار کو اس کے ممی پاپا کو یا وائف کو یا اس کے بچوں کو کال یا کانٹیکٹ کر سکیں اگر ایسا نہیں کر پا رہے ہیں اور ویکتی آس پاس ہی رہتا ہے تو جا کر کے اس سے ملنا بہتر ہوگا اگر بنا سوچے سمجھے پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہیں تو یہ سکیم اور فراڈ ہو سکتا ہے ابھی جو چلن میں سکیم ہے اس میں سے ایک سکیم یہ ہے کہ لوگ کسی کا فیس بک جو ہے وہ ہیک کر رہے ہیں اور فیس بک میسنجر سے ہی کسی کو میسیج کر کے پیسے مانگ لیتے ہیں اور سامنے والا پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے اگر کہیں سے فیس بک میسنجر سے آپ کو میسیج آیا ہو تو کسی سے بھی فون پر بات کرئے فیس بک میسنجر پر چیٹ کر کے پیسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش تو بلکل مت کیجئے کیونکہ یہ سکیم بہت بڑا ہوا ہے اور ابھی ہمارے ہی ایک سی اے مطر ہیں جن کو اس طرح سے سکیم کے مادھیم سے ان کے ساتھ تھگی ہوئی ہے پھر عام جنتہ کے بارے میں ہم کیا ہی بات کریں بہتر تو یہی ہے کہ جاگ رک رہیں ایسی باتوں کو جانیں اور اپنے سبھی مطروں اور دوستوں تک ایسی باتوں کو پہنچائیں تاکہ کوئی بھی کسی طرح کی سکیم یا تھگی کا شکار نہ بنے جوڑے رہیں جاگ رک رہیں سترک رہیں نمسکار جہن